بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں میں صلح کروانے کی افضلیت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک میل چل کر بھی کسی مریض کی بیمار پھوٹی کر اور کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے دو میل تک بھی سپر کر اور دو آگیوں میں صلحہ کرانے کی لیے تین میل تک کا بھی سپر احتیار کر ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے ماں سوائے ذکر اللہ کے دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ اللہ تمہارے درد مٹا دے گا لہ بھی تو پلم بھی تو تیرا وجودل کتاب گمبدے آب گینہ رنگ تیرے وحیف میں حباب جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اتنے دکھ میں رب کو بہت قریب آیا یا اللہ پاک مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بزاہے تو میرے ہمدرد ہیں لیکن اوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکریف پہنچانے کے دھرپے ہیں آمین حرام اور سکون دونوں اکھٹے نہیں ہو سکتے اے اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو اور یہ رابطہ عمر بھر ہو مر کے اپنی ہی اداوں پہ عمر ہو جاؤں ان کی ڈہلیس کے قابل میں اگر ہو جاؤں ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گردے سفر ہو جاؤں ضربوں خود کو جو ان سے تو لگوں لاتا داد وہ جو مجھ سے نکل جائیں تو سفر ہو جاؤں آرجو اب تو مصفر جو کوئی ہے تو یہ ہے جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں آمین مسلمانوں کے زوال کی بچہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی بابلات میں بیمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو آپ کو عرض و سما کی تمام آفات سے بہتود رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے ہمیشہ کی خوشی، تندرستی اور صحت عطا فرمائے آمین تم آمین اللہ تعالیٰ رب القبیر یا ذلجلالِ والکرام سے خوشو، خوضو اور آجزی اور سکتے دل سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں اور رسک والی جگہوں کو شرافت و نیکی، ایمانداری کی گڑھ بنا دے اور کبھی ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے آمین یا رب العالمین قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشکت اٹھانی پڑے گی میں اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں سمندر مانتا ہوں میں اللہ سے بہتر نہیں بہترین مانتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے جس کو اللہ نے دعا توبہ اور شکر کی توفیق دی ہو وہ کبھی بھی قبولیت بخشش اور نعمت سے محروم نہیں رہتا ایک بات یاد رکھیں جب آپ کتنی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین تم آمین